ہلو دوستو میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے دیس انڈیا میں جو پرائیوٹائزیشن کا محول سرکار کی طرف سے چل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ کلپک شیئر کروں گا اور ابھی تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکار ائرپورٹ کو پرائیوٹ نام اڈانی ائرپورٹ کا نام رینیم ہو رہا ہے ساؤت میں بھی تمیلناڈو سیٹ میں بھی اور ادھر نورت میں بھی پنجاب کی طرف بھی کچھ ائرپورٹ کے نام اڈانی کے نام کیے گئے ہیں بزاپتہ ان کے ہورڈنگز لگائے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ جو جو ائرپورٹ سیل آؤٹ ہوا ہے اس کا ایک ٹائم پہ ایسا دور تھا جب بریٹش راج ایڈیا میں تھا تب اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ان کے نام پر سڑک کے نام بدلے جاتے تھے اور ایون آج بھی آپ کئی شہروں میں دیکھیں گے کہ ایز ایز نام بریٹش نیم سے ہی روڈ کا نام اب تک ہے دیلی میں تو بہت سارے ایسے ایکزامپلز ہیں ایون کلگاتا میں جو پرنس وکٹوریا کا وکٹوریا ہے اس کے آس پاس کی سڑک کے نام سارے وکٹوریا سے ریلیٹڈ نام ہیں وہ تو ایک دور تھا اور وہ جو ان کا جو سمراج تھا ان کا جو راج تھا قریب دو سو سال تک انڈیا میں چلا تھا لیکن یہ جو ہمارے یہاں پانچ پانچ سال کی سرکار آتی ہے کچھ نہ کچھ اپنا کارکرم کر جاتی ہے لیکن یہ تو اس بار تو کچھ زیادہ ہی ہائلائٹ ہو گیا کہ جس طریقے سے پہلے گورنمنٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جاتا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اس بار پرائیوٹ کمپنیز کو یعنی کورپریٹ کمپنیز کو خاص طور سے اس میں دو بڑے نام آ رہے ہیں جس میں سے ایک نام ہے اڈانی گروپ کا اور ایک نام اپنا اڈانی گروپ ایک ہے اور دوسرا نام ہے ریلائنس والوں کا یعنی کی امبانی گروپس کا تو مورل اپ دا سٹوری یہ ہو رہی ہے کہ آپ ٹرین میں ایک ٹائم میں انڈیاں ریلویز صرف لکھا ہوتا تھا انڈیاں پہ ہو چاہے اور نورت اور مطلب ویسٹرن ریلویز اور سینٹرل ریلویز ایسے نام ہوتے تھے لیکن اب جو دیکھنے مل رہا ہے وہ عجیب و غریب معاملہ ہے اسپیشلی ہماری کنٹری کے ہت میں نہیں ہے اور ہماری دیس بقتی کے خلاف ہے جو دیس بقتی دیس بقتی کی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے یا بہت سارے ایسے لوگ کر رہے تھے اب اس پر کوئی بھی بھکتی دکھانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کورپریٹ کمپنی کا جو حال گورنمنٹ کے ساتھ آلائنس ہوا ہے اس کے اگنس کوئی بھی میڈیا یا کوئی بھی سوشل ورکر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی کہ اب ٹرین کے انجن سے لے کے باغگی پہ نام آ رہا ہے اڈانی 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 اور ان کے جو سپانسرز کمرشلز ہیں وہ دکھایا جا رہے ہیں ٹرینز کے اوپر چلو وہ تو ٹھیک ہے وہ پیسے ایکچولی انڈین ریلویز کو آنا چاہی تھا گورنمنٹ آف انڈیا کو آنا چاہی تھا اور ان کے مارکٹنگ پروموشن کے آدھینیم وہ بزنس آتا تو ان تک پوچھتا لیکن یہ سارا فنڈ سارا فائدہ کورپریٹ گھرانے کو جا رہا ہے اب یہ دیکھتے ہیں اس کا انڈ کہاں تک ہوتا ہے اور کس طریقے سے دیش کو کھوکھلا کرنے کا کام کیا جائے گا دیش پوری طرح سے قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور دیشواسیوں کا تو کچھ شمت جو بھی بچا کچھا قصر تھا وہ اس لاکڈان میں لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور جگہ جگہ پر یہ جو دھرنے پرداشن جلوس یہ ان سب سے بھی جڈی پی پہ اس کا بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے پہلے وہ ان سی آر اور وغیرہ وغیرہ کا ایک دور چلا وہ کئی مہینے تک چلتا رہا ہے اس ٹرگلوس سے دیش کے جو ایک درجہ تھا ایک ورک تھا وہ آنیمپلائیڈ ہوا اس کے بعد ابھی غریبی غربتی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ نیچے سے نیچے درجہ پر جا رہی تھی ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایسا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ قانون ایسا لانے کی کوشش کی گئی ہے ایون کئی جگہ پہ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے اس کے قارن پورا دیش آج سٹرگل کر رہا ہے دیلی کی سٹڑکوں پر اور کتنے کسان بھائی ہمارے مارے جا رہے ہیں لیکن اس سے کسی کو کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے تو میرے دھائیوں آپ لوگ دیکھیں کس طریقے سے کیا ماحول ہو رہا چیزیں کیسے گورنمنٹ کی پرائیویٹ گھرانے میں جا رہی ہے تو میں کچھ کلپنگ اپنے اس ریپورٹنگ کے بعد دکھاؤں گا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا سبسکرپشن ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے بکوز اور سب سے بڑا ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن آتا ہے کہ یہ چینل پہ یہ نیوز اپ ڈیٹ ہوا ہے تو ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے آپ لوگ اپنا پیار اور عشبات ہمارے ساتھ بنایا رہی ہے موسیقی 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 موسیقی